صفحہ چار سو سنتیس ہے یہی فضائل اعمال ہے کہتے ہیں جنید بغدادی ایک مرتبہ شیطان کو دیکھتے ہیں ننگا پھر رہا تھا ان کو یا چھوکرییں نظر آتی ہیں یا بغیر داڑی والے چھوکری نظر آتے ہیں یا پھر شیطان آتا ہے تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں آتی ننگا پھر رہا تھا جنید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو ننگا پھرتا ہے کہا میں مردوں کے سامنے ننگا پھرتا ہوں یہ کوئی مرد ہیں مرد تو وہ تبلیغی جماعت کی جو مسجد شنیسیہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصل مرد ہیں ذکر کر کر کے میرا جگر جلا دیا ہے جنید اس مسجد میں گئے دیکھا کچھ لوگ سر پہ گٹنوں پہ سر رکھ کے مراقبہ کر رہے تھے اللہ اللہ کی ضربیں مار رہے تھے مجھے دیکھتے ہی فوراں بولے بغیر جنید کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے فوراں کہنے لگے اس شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا وہ شیطان تھا ابھی بتایا نہیں کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر والا کھانا رکھا جاتا ہے یہودیہ لاتی ہے بوٹی اٹھا کر موہ مبارک میں داخل کر لیتے ہیں نبی کو اس کے دل کے وسوسوں کی طلا کیوں نہ ہوئی نبی اس کو کیوں کھا گئے نبی نے اس کو کیوں چبا لیا کیوں کہا کہ اس گوش نے اس ران میں مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ مجھ میں زہر ملا ہے فضائل عمال کی بربادیوں میں سے بہت بڑی بربادی علم غیب جو اللہ کی صفتی ہم نے اس کو چھینا اور چھین کے اپنے مولویوں میں کیسے باتا یہ صفحہ پانچ سو ساٹھ اسی فضائل عمال کا کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ تھے وہ کشف کے دریئے پہچان لیتے تھے وضو کرنے والا وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو پھر وہ فوراں بتا دیتے کہ اے بیٹا تو نے یہ گناہ کیا ہے تیرے پانی میں سے یہ گناہ گر رہا ہے تو زمع کرنے سے باز آجا تو چوری کرنے سے باز آجا وہ ان کے وضو کے قطروں کو گرتا ہوا دیکھ کر بتا دیتے کہ اس بندے میں اللہ کے ساتھ یہ معاملہ اپنا بگاڑا ہے یہ غیب کی خبر ہے کوئی آدمی کیا کرتا ہے لیکن کہتے ہیں ہمارے پیروں کو وضو کے گرتے ہوئے قطروں سے نظر آ جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ صفحہ 96 ہے فضائلِ درود کا ایک کہتے ہیں ہمارے اور بڑی عجیب بات ہے جو بھی واقعہ آپ سنو گے پڑھو گے شیعہ نہیں کبھی ذاکر کی بات سنی آواز پیان دیئے وہ کوئی حوالہ نہیں دیتا قرآن میں آیا ہے حدیث میں آیا آواز پیان دیئے پیچھوں آواز آن دیئے وہ شیطان آواز کر رہا ہوتا ہے ان صوفیوں کی بھی جتنی کتابیں پڑھو گے کہیں نہیں بتائیں گے اللہ نے کہا رسول اللہ نے کہا قرآن میں قدیث میں ایک سید صاحب نے بتایا ایک شاہ صاحب نے ذکر کیا یہاں بھی کہتے ہیں ایک دوست نے مجھے بتایا ایک خطات لکھنو کا جب وہ صوبہ آ کر دکان کھولتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑتا اور اس درود کو لکھ لیتا اس کی موت کا وقت آیا تو پریشان ہو گیا پتہ نہیں اگلے جہان میں کیا ہونے والا ہے ایک مجذوب بابا نکلا اور کہنے لگا بابا کیوں گھبراتا ہے وہ جو روز درود لکھتا تھا وہ رسول اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا تیری نجات کا فیصلہ ہو رہا ہے یہ غیب کی خبر مجذوب کو کیسے مل گئی یہ کس نے بتا دیا کہ تیری بات تیرا دستہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہے اور اللہ کے نبی تیری نجات کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ غیب صرف اللہ کو علم ہے چاہتا ہے رسولوں پہ وحی کر دیتا ہے اور اگر نہیں چاہتا تو کئی کئی دن وحی کو روک بھی لیتا ہے آئیے قرآن کو سنیے قُلْ لَا يَعْلَمُ من فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ آسمان میں کیا ہے کون جنت میں کون جہنم میں ان کے ساتھ ماجرہ کیا ہو رہا ہے زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ تم جن صوفیوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو تم جن پیروں کو عالم الغیب سمجھتے ہو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مر کے اٹھائے کب جانے ہیں قرآن حکیم قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهُ اے نبی علیہ الصلاة والسلام کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ نَا یہ دعویٰ کرتا ہوں میں غیب دان ہوں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُمْ میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نوری ہوں ازان سے پہلے پڑھا کرو اصلاة والسلام علیہ کہا نور من نور اللہ میں نہ نوری ہوں نہ علیہ غیب ہوں نہ گنج بکش ہوں نہ مختیار کل ہوں نہ خزانوں کا مالک ہوں پھر ہوں کیا میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو ڈراتا ہوں اور خوشخبریے دیتا ہوں تیسری بڑی گمراہی اس فضائلِ عامال کی وجہ سے کلمہ گو مسلمانوں میں قرآن کو چھوڑ کر اس کتاب کو سینے سے لگانے کی جرم میں جو پھیلی وہ یہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ ہمارے بزرگانِ دین ان کو اللہ سے ڈریکٹ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ڈریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی ان کو حاجت نہیں ہوتی کہ وہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں یہ ہمارے ہاتھ میں فضائلِ حج مولوی ذکریہ صاحب کی صفحہ 164 اور 65 کہتے ہیں عبدال میں سے ایک شخص نے خیدر سے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا کہا ہاں میں ایک مرتبہ مدینہ تُررسول میں حاضر تھا تو وہاں پر عبدالرزاق محدث رحمت اللہ علیہ حدیثیں بیان کر رہے تھے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کونے میں بیٹا ہوا اپنا سر اس نے گٹنوں میں دیا ہوا اور رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنتا میں نے کہا کیا بات ہے تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کیوں نہیں سنتا کہا یہاں وہ لوگ ہیں جو عبدالرزاق سے سنتے ہیں کسے سنتے ہیں عبدالرزاق رزاق کے بندے سے اور میں وہ ہوں جو ڈریکٹ رزاق سے سنتا ہوں مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی حاجت نہیں میری اللہ سے ایسی لوگ لگی ہے مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے براہ راست اللہ سے سوال کر لیتا ہوں میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ میں کون ہوں کہا تو نظر اٹھا کے دیکھا کہا تو خیزر علیہ السلام ہے تو خیزر نے کہا میں نے پہچان لیا واقعی اللہ کے بعض اولیاء ہیں جو درجے میں مجھ سے بھی اوپر ہیں اللہ تو اپنے بندوں تک اپنی مخلوق تک دین اسلام رحمت پہچانے کے لیے رسول اللہ کو واسطہ بناتا ہے رسول اللہ کو وسیلہ بناتا ہے اور یہ مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ کو رسولوں کی حاجت نہیں حدیثوں کی حاجت نہیں یہ لوگ عبد الرزاق سے حدیث سنتے ہیں تبلیغی جماعت کے مولوی ڈرکڈ رزاق سے حدیث سنتے ہیں یہ دوسرا حوالہ صفحہ پانسو چوہتر ہے فضائل اعمال کا کہتے ہیں شبلی میں نے ایک جگہ دیکھا ایک مجنون شخص ہے لڑکے اس کو پتھر مار رہے ہیں میں نے لڑکوں کو دھمکایا روکا وہ کہنے لگے جناب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں اللہ کو دیکھتا ہوں میں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ تُو یہ دعویٰ کرتا ہے تیری اللہ سے ڈرکڈ ملاقاتیں ہوتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے تُو اللہ کو دیکھتا ہے اللہ سے سنتا ہے کہا اچھا سنو چیخ ماری اور گاشبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو برا حال کر رکھا ہے اگر موت تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے غائب ہو جائے میں درد فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے رسولوں کی حاجت نہیں حدیثوں کی حاجت نہیں قرآن کی حاجت نہیں اب ڈرکٹ ان مولویوں کی ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں آئیے قرآن اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ عز و جل لِيُتْلِيَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ کہ وہ تمہیں اپنے غیب کی باتیں دین کی باتیں قرآن کی باتیں بتائیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا وہ جب تمہیں دین پہنچانا چاہتا ہے اپنے رسول منتخب گھر کے ان پہ وہی اتارتا ہے ان پہ قرآن اتارتا ہے ان پہ قرآن کی شرع اتارتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِي تم اللہ پر ایمان لاؤ لیکن اللہ پہ ایمان لانے کا سریعہ کیا ہے وَرُسُلِي اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ ڈریکٹ تمہاری اللہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ عز و جل میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے جب ہم میں کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اور یہاں تبلیغی جماعت کے مولوی کہتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ مجھ سے اپنے پردے کو ڈال کے الگ ہو جائے نظر نہ آئے میں حلاق ہو جاؤں میں تو چوبیس گھنٹے اس کا دیدار کرتا رہتا ہوں آئیے قرآن کی آیت پہ غور کریں وَمَنَّا ظُلَمُوا مِمَّنِ افْتَرَعَلَ اللَّهِ كَذِبَا اس سے بڑا ظالم اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو سچے اللہ عز و جل کے خلاف جھوٹ بولتا ہے اس میں جھوٹ بانتا ہے حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ جب سائل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے رسول سلم نے میراج میں اپنے اللہ کو دیکھا ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں نا کی کی نہیں کیتا